بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ نستیاب ذرائے سریخامہ ہیں متسابق کا متسار سا تعرف یہ ایک سبق مزائی عدب کے بارے میں ہیں کہ کس طرح چچے چھکن دوبن کو کپڑے دیتے ہیں تمام پرستانی اس سبق میں ہیں سب سے پہلے ہم سبق کا اخادہ کر لیتے ہیں چچی کی طبیعت ناساس ہوتی ہے اور دوبن کپڑے لینے آ جاتی ہے اور چچی دوبن کو کہہ دیتی ہے کہ میری طبیعت خراب ہے آج میں تم کو کپڑے نہیں دے رہی لیکن چچا کس کی کہاں سنتے ہیں وہ تو اپنی ہی منمانی کرتے ہیں اور گھر کے کاموں میں بلاوجہ مداخلت کرتے ہیں اور بلاوجہ مداخلت کرے گھر کا سارا کام خراب کر دیتے ہیں چچی کی منہ کرنے کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ دوبن کو کپڑے ہم دیے دیتے ہیں دوبن کو کپڑے کیا دیتے ہیں گھر کے دو جیسے قیامت ہی گزر جاتی ہے اتنا شورگل کی پورے گھر کو سر پر اٹھا لیتے ہیں سارے بچوں نوکروں کو سب کو اکٹھا کر لیتے ہیں پہلے خود کپڑے تلاش کرنے جاتے ہیں جب خود کپڑے تلاش میں رکام ہو جاتے ہیں تو پھر بچوں نوکروں کو آواز لگاتے ہیں کہ وہ کپڑے سارے اکٹھے کر کے لائیں یہ سارا پورے گھر میں بچے کو کدھر گھس رہے کوئی آگے پیچھے لٹک رہا ہے کوئی علماریوں کی اوپر گھس رہا ہے کوئی بیٹھ کے نیچے دیکھ رہا ہے کوئی آتشتان میں ہے خیہ جہاں جہاں سے ان کو کپڑے ملتے ہیں وہ اٹھا کے لے آتے ہیں مستری کی چادریں گلاف صاحب کچھ اکٹھا کر لیتے ہیں کپڑے کٹھے ہونے کے بعد پھر بچوں کو کہا جاتا ہے کپڑے علاگ علا کریں کپڑوں کی گنتی کریں دوبن کے منع کرنے کے بعد میں کپڑے خود علا کر لوں گی مجھے پتا ہے کونسی کپڑے کس کی ہیں لیکن چچا کہاں کسی کی سنتے ہیں وہ تو اپنی ماندے ہیں لیکن کہا کہ نہیں ہم کپڑے تم کو علاگ علا کر کے فیرس بنا کے دیتے ہیں وہ کپڑوں کی فیرس بننا شروع ہو جاتی ہے اور ہر کوئی کپڑوں کو کھینچ رہے کپڑے فٹ رہے ہیں کوئی کیا ہو رہے ہیں تو پہلے ہی کپڑے پہ بیعث شروع ہو جاتی ہے جو چچا کہتے ہیں چھٹرن کا کپڑے ہیں تو یہ بنو کی ہیں دوبن کہتی ہے مجھے پتا ہے یہ کپڑے کس کی ہیں لیکن چچا نہیں مانتے پھر چھٹرنوں بنو کو بلائی جاتا ہے پھر ان کو سے پوچھ جاتا ہے کپڑے کس کی ہیں علا کر کے جو دوبن بارہ بجے آتی ہے وہ چار بجے رکست ہوتی ہے اور دوبن بھی کسیانی شرمندہ ہو کر جاتی ہے اور چچا دوبن کو وہ کمیز بھی دے دیتے ہیں جو چچی نے اس طرح کرنے کی رکھی ہوتی ہے اس پر سونوں کے بٹن لگے ہوتے ہیں پہلے تو چچا کہتے ہیں کہ تمہیں تو کبھی خدا تفیق نہیں دی کہ میری تعریف کا دو لیکن جب چچی ان سے کمیز کے بارے میں پوچھتی ہیں تو چچی تو بدحواس ہو جاتے ہیں اور براندھے لگتے ہیں اور بدحواسی کے عالم میں گا سے باہر بھاگتے ہیں کہ دوبن قدر گئی ہے اس کا واضح لگانا شروع کر دیتے ہیں لیکن وہ اپنی جلدبازی کی وجہ سے سارا کام خراب کر چکے ہوتے ہیں چچا چکن کی بدحواسیوں جلدبازیوں کی وجہ سے سارا کام خراب ہو جاتا ہے سبق کا مقصد اخلاقی پہلو یہ ہے کہ ہمیں کوئی بھی کام جلدبازی سے نہیں کرنا چاہیے کسی کام میں بلا وجہ مداخرت نہیں کرنی چاہیے لیکن چچا کو تو بلا وجہ ہر کام میں دخل دینے کا محرز لاکھ ہے سبق کا مکمل احادہ کرنے کے بعد آپ نے سبق کے مشکل احفاظ خط کشیدہ کر کے کپنی بک کی فرنگ میں تلاش کرنے ہیں جو آپ کے تحریری کام ہے جو احفاظ ملی ہیں وہیں ہاتھ پٹانا یعنی مدد کرنا ناش ناسی نا واقف ہونا بریٹھن کپے دونے کا پیشہ کرنے والے شروع گروپا سلیکہ من ہر بڑی بیچینی استراب موتشے بالم اس کا مہینی ہے زبردست بہت اہم یا ضروری سٹی گم ہو جانا ہوش آواز اُڑ جانا رتے لینا اس کے مطلب ہے ایک آرے ہاتھوں لینا یا تنگ کرنا تیوری چڑھانا غصہ کرنا سوال نمبر دو جب کپڑوں کی گنتی شروع ہوئی تو پہلی بیس کس کپڑے پر ہوئی جب کپڑوں کی گنتی شروع ہوئی تو پہلی بیس چٹن اور انہوں کے کپڑے پر ہوتی ہے اس کے بعد آپ نے چچا چکر کا کردار لکھنا ہے چچا چکر چچا چکر کی شکل و صورت ان کے خلاق و اعتداد کے بارے میں لکھنا ہے اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے کہ چچا چکر کا کردار کیسا ہے تحریری کام کرنے کے بعد آپ نے تخلیقی کام کی طرف آتے ہیں تخلیقی کام میں آپ نے مضمون لکھنا ہے کہ مضمون قائد عظم کا پاکستان اس سے پہلے میں آپ کو مضمون و سی کے اہم معلومات اور اہم تدکار کے بارے میں بتا دیتی ہوں کہ آپ نے کس طرح مضمون کو لکھ رہے ہیں سب سے پہلے آتا کہ آپ کو مضمون لکھنے میں آسانی ہو کوئی مشکل پہ شنائے کسی کی موضوع کو ذہن میں رکھ کر خوبصورت اور موضوع لفاظ اس طرح خوبصورت کے ساتھ بیان کرنا کہ پڑھنے والا اس کو بہت بھی سمجھ جائے اس کو مضمون نویسی کہتے ہیں مضمون نویسی میں ہمارت حاصل کرنے کے لئے چین اہم باتوں کو مدر نظر رکھنا ضروری ہے پہلی بات مضمون لکھنے سے اس موضوع کے تمام پہلوں کو ذہن میں رکھ کر آپ خاقہ بنا لیں جس پر آپ مضمون لکھ رہے ہیں یعنی مضمون کی تعمید کیا ہوگی کون کونسی باتیں کس ترتی پر ساتھ آپ نے لکھنی ہے وغیرہ وغیرہ دوسری بات جس کا آپ اندیان رکھنے وہ اپنے خیرات کا اظہار کرنے کے لئے سیر مصر زبان کا آپ نے استعمال کرنا ہے اور سادہ اور الفاظ میں آپ نے مضمون کو لکھنے ہے نمبر تین تحریر کا الجوہ تقرار اور غیر ضروری باتوں سے آپ نے اس میں پریز کرنا ہے نمبر چار میں موضوع تحریر میں تسلسل اور رب جو ہے وہ مضمون وی سی کی جان نے آپ انتصال اور رب کو بہت خیار رکھنے ہے نمبر پانچ کسی موضوع پر جب آپ مضمون لکھ رہے ہو تو اس کے مطلق زیادہ سیادہ آپ کو معلومات ہونی چاہیے تو ایسی باتوں سے پریز کرنا چاہیے جو کسی کمتے وقت مذہب جماعت فرقے کے مطلق اس کے بعد نمبر چھے مضمون کو پیغراف میں تقسیم کر کے ایک پیغراف میں مضمون کو لکھنا غلط ہے اس کے بعد آخر میں آپ نے پورا مضمون لکھنی کے بعد اس کو پڑھنا ہے کہ آپ نقص کو دھرا لینا چاہئے کہ اس میں کوئی غیر ضروری بات نہ ہو اس کے بعد میں بتا دوں کہ مضمون تین قسم کے ہوتے ہیں بیانیاں مضمین حقائی مضمین اور فکری مضمین بیانیاں مضمون وہ ہوتے ہیں جس کسی کی شخصیت امارہ جندار کو مفسد ذکر کیا جائے مصم قائد عظم ملہ مقبال پاکستان میرا ملک وغیرہ اور حقائی مضمین وہ ہوتے ہیں جو کسی حقائد واقع کہانی سفر کی علاعت و واقعات کے بارے میں اسے حقائی مضمین کہتے ہیں اس کے بعد ہے آپ کا آخری پوائنٹ فکری مضمین وہ مضمین تو ہوتے ہیں جو آپ میں کسی زندگی کوئی اہم دن قیوم آزادی دلچسپ سفر پسندیدہ کھے ریل گاڑی کا آسا وغیرہ اس کے مطلعے لکے تو یہ فکری مضمون ہیں جس میں تمام دار خیالات پر ہوتی ہے مثلا چاندی رات اور اگر میں وزی عظم ہوتا وغیرہ اس کے بعد مضمون کے تین اسے ہوتے ہیں پہلا ایسا تمہید دوسرا نفس مضمون دوسرا اختتام تمہید میں آپ نے مضمون کا اصل موضوع یا نفس مضمون کے مطلق لکھنے سے جاند اہم اور مصر جملے اس طرح لکھنے ہیں کہ پڑھنے والا اصل موضوع دیفراغ ہو جائے اور اس کی دلچسپ اس میں بڑھ جائیں اس کے بعد مضمون کا درمیانی ایسا اس کو نفس مضمون کر لاتا ہے جس میں لکھے جانے والے موضوع پر تفصیل سے ذکر کیا جاتا ہے لیکن آپ نے اس تفصیلی پیغراف کو بھی مختلف پیغراف میں لکھنا ہے اور ایک پیغراف میں نئی لکھنا اس کے بعد اختتام میں آپ نے مضمون گار کو اپنی خیالات کا نچوڑ اس طرح لکھنے کہ لکھنے والا پیغراف 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 کوئی نتیجہ اخص کر سکے مضمون کسی کہتے ہیں مضمون کے کتنے حصے ہوتے ہیں یا مضمون کی کون کون سی اقسام ہے یہ پیغراف کے بعد آپ پتا چل کیا ہوگا کہ آپ کا جو مضمون ہے وہ قید اعظم کا پاکستان یہ آپ کا بیانیہ مضمون ہے تمام اہم نقاط اور رات کو مدد حضر ازین میں رکھتے ہوئے آپ نے مضمون تحریر کرنا ہے آج کے موجودہ پاکستان اور قیدازم کے پاکستان جیسا ہے اگر نہیں ہے تو کیوں اس موضوع پر آپ نے تین سو تین سو پچاس الفاظ پر مضمون تحریر کرنا ہے اور تمام کام آپ نے لیکنے کے ساتھ اچھی طرح یابی کرنا ہے اور آپ نے یہ اسائیمنٹ جے کروانے کے لئے سیمیٹ بھی کروانی ہے شکریہ